حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر ذکر کیا کہ آپ نے بغداد شریف آ کر بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا علم حدیث پڑا علم قرآن پڑا آیات قرآن کی اسرار و رموز سیکھے ان کی تفاصیر کو سیکھا بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علم کے اتنے بلند مقام پہ فائز ہو گئے کہ صرف عراق اور عرب ہی نہیں پوری دنیا کے علماء نے آپ کو اپنا مقتدع و پیشوا مان لیا آپ مرجع خلائق بنے آپ ہر ہر اصول کے اندر فروق کے اندر اختلافی علوم کے اندر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی آج جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام کرتے ہیں یہ وہ غوث پاک ہے جو عالم بھی چوٹی کے تھے محدث بھی تھے فقی بھی تھے ولی بھی تھے سوفی بھی تھے اور یہ کس بندے نے لکھا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ بررسیر پاک و ہند میں علم حدیث کا فیضان انہوں نے پھیلایا تھا یہ وہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کہ جن کے نام سے بھی عشق رسول علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے اور جن کے کتابوں سے عشق رسول علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا محدث اتنا بڑا محقق اتنا بڑا فقی اتنا بڑا عالم اور عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی منزلیں پہنچایا انسان وہ سارے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاقی بیان کر رہے ہیں اور حضرت سیئن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی پختگی کو حضرت شیخ عبدالحکم عدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ہی لکھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی اجتماع میں ایک کاری صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی پھر دوسری بیان کی پھر تیسری بیان کی کہتے ہیں حتیٰ کہ وہیں پر اس قرآن کی ایک آیت کی آپ نے گیارہ تفسیر بیان فرمائی اور ایک واقعہ علامہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ کا بھی ہے آپ حضرت سیئن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اثر ہیں تو جو ہم اثر ہوں وہ مانتے بھی کسی بات کے ساتھ ہیں حضرت شیخ عبدالعباس رحمت اللہ علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے اور آپ کے خلیفہ انہوں نے ایک دن کہا اے ابن جوزی کیا تو کبھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درسِ حدیث اور درسِ قرآن کو تُو نے سنا کہتے ہیں نہیں وہ آپ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درسِ قرآن دے رہے تھے اور قرآن پاک کی ایک آیت کی ایک دو تین چارہ گیارہ تفاصیر ایک آیت کی بیان کی اور جب بھی آپ بیان کرتے ہے شیخ ابوالعباس رحمت اللہ علیہ آپ پوچھتے ابن جوزی سے یہ تجھے آتی ہے کہتا ہاں یہ تفسیر مجھے آتی گیارہ تفاصیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور امام ابن جوزی کو گیارہ کی گیارہ آتی تھی پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی باروی تفسیر بیان کی شیخ ابوالعباس نے فرما ابن جوزی یہ تجھے پتا تھا کہتا نہیں پتا تھا تیرہویں چودہویں حتیٰ کہ اسی آیت کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس تفسیر بیان کی جب چالیس میں پہنچے تو ابن جوزی بے خود ہو کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے